جیگی میڈیا دیکھنے والے سبی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے جمہو کشمیر میں ہو رہے ویدان سوا چنابوں کو لے کر لگاتار سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں جیسے جیسے متدان کے دن پاس آ رہے ہیں جیسے جیسے ویدان سوا چناب اپنے انتیم چنر میں پہنچ رہے ہیں ویسے ویسے چنابی سرگرمیاں بھی لگاتار تیز ہوتی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر سٹار کیمپینر جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں پہنچ رہے ہیں اپنے اپنی پارٹیوں کو لے کر یہاں پر پرچار کرتے نظر آ رہے ہیں بات کریں بی جی پی کو لے کر بات کریں کانگریس پارٹی کو لے کر یہ جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کے جو نیشنل نیول کے جو سٹار کیمپینرز ہیں یہ لگاتار جمہو کشمیر کے دورے پر ہیں میراتھون ریالیاں یہاں پر جو وہ ان کی طرف سے کی جارہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ریجنل پارٹیز کی بات کریں تو ان کے بھی جو مکھے جو یہاں نیتا ہیں وہ بھی اپنے اپنے تمام امیدواروں کو لے کر یہاں پر جو ہے وہ کیمپین کرتے نظر آ رہے ہیں یعنی اب جیسے جیسے دن پاس آ رہے ہیں جسنا سے کل دوسرے چرن کا مدان ہونا ہے اور اس سے پہلے جو کیمپین ہے دوسرے چرن کے لیے وہ پوری طرح سے بند ہو چکی ہے اچار سہیتہ پوری طرح سے لاغو ہو چکی ہے اب کل کے بعد ماتر ایک چرن کا مدان باقی ہے اور وہ آخری چرن کا مدان ہوگا اور وہ مدان ہوگا ایک اکتوبر کو اس سے پہلے ایڈی چوٹی کا جور جو ہے وہ تمام چناوی امیدوار لگاتے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر سٹار کیمپینرز کی بات کریں وہ جاہے بی جے پی کے ہیں کانگریس کے ہیں یا اگر پارٹیوں کے ہیں وہ لگاتار چناوی امیدوار اپنے اپنے پارٹیوں کے جو بھی ہیں ان کے لیے یہاں کیمپین کرتے نظر آ رہے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسنا سے کانگریس پارٹی کے بھی کئی یہاں پر جو دگت چہرے ہیں سٹار کیمپینرز ہیں وہ یہاں پر پہنچیں لیکن اسے کی سعادت بھرزندہ پارٹی بھی پیچھے نہیں ہے بھرزندہ پارٹی کے بھی تمام بڑے سٹار پرچارک جو ہیں نیشنل لیول کے وہ بھی یہاں جمع کشمیر میں لگاتار پہنچ رہے ہیں اور میں سامبہ زلہ کو لے کر بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی سٹار کیمپینرز کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ کافی زیادہ تیز ہوا ہے بات کریں اگر اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی عدتنا جی کی تو وہ بھی یہاں سامبہ زلہ میں پہنچ رہے ہیں چھبیس تاریخوں یعنی پرسوں یوگی عدتنا جو ہیں سامبہ زلہ میں پہنچیں گے کیمپیننگ کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کل پچیس سپٹیمبر کو لے کر تو یہاں پر کیندری پورو منتری سمریتی ایرانی بھی یہاں پر پہنچیں گی اور وہ بھی اپنے بی جے پی کی جو امید بار ہے ان کے لیے کیمپین کرتی نظر آئیں گی تو یہ جو دو دن ہے پچیس اور چھپیس تاریخ ان دونوں تاریخوں میں سامبہ زلہ میں بھی سٹار کیمپینرز پہنچ رہے ہیں جس میں اتے پردیش کے چیف منسٹر یوگی عدیتی ناث اسی کے ساتھ ساتھ پورو کیندری منتری سمریتی ایرانی جو ہے وہ بھی پہنچ رہی ہے سمریتی ایرانی کل آئیں گی اور پرسو یعنی چھپیس کو آئیں گے یوگی عدیتی ناث اسی کے ساتھ ساتھ پی ایم موڈی بھی یہاں شنیوار کو بتا جا رہا ہے کہ جو سوتروں کے مطابق جانکاری مل رہی ہے کہ وہ یہاں تیسرے چرن کے ووٹنگ سے پہلے یہاں پر وہ کیمپین کے لیے پہنچیں گے اسی طرح سے کئی الگ الگ بڑے چہرے کئی الگ الگ بڑے دگت چہرے جو ہے سٹار کیمپینرز وہ لگاتار جمہو کشمیر میں ہیں اس سمیں کوشش یہی کی جاری ہے ان تمام سٹار کیمپینرز کی طرف سے ان تمام چناوی امیدواروں کی طرف سے کہ جتنا سمیں زیادہ سے زیادہ پبلک کے بیچ میں دیا جائے اتنا ان کے لیے اچھا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے اپنے اپنے تمام علاقوں میں وہ جو ہیں لوگوں کے بیچ میں جا کر پیٹ بناتے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں ویزن کو لے کر بات کی جا رہی ہے دعوے وعدے کیے جا رہے ہیں کسی طرح کی بھی کوئی قصر کوئی بھی امیدوار نہیں چھونا چاہتا اور نہ ہی ان کے فیور میں جو تمام سٹار کیمپینرز پہنچ رہے ہیں وہ بھی کسی طرح کی کوئی قصر نہیں چھونا چاہتے یوں کہیں تو اتنی زیادہ سرگرمیاں اس سمیں تیز ہیں کہ لگاتار چناوی یہاں پر محول اس سمیں گرم ہے تمام چناوی سرگرمیاں اس سمیں کافی زیادہ تیز ہیں اب کل دوسرے چنر کا مدان ہو جائے گا اور اس کے بعد تیسے اور آخری چنر کا مدان بچے گا جو ہونا ہے ایک اکٹوبر کو تو اس سے پہلے انتیس سپٹمبر تک یہ لگاتار سلسلہ سٹار کیمپینرز کا جمکشمیر میں پہنچنے کا لگاتار جاری رہے گا اور یہ بھی ہمیں سوتروں کے مطابق جانکاری مل رہی ہے کہ انوراک تھاکور بھی یہاں سامبازلہ میں پہنچ سکتے ہیں آپ نے کل دیکھا کہ چرنجی سنگھ چننی بشنا میں پہنچے تھے جو کی پنجاب کے پورو مکھے منتری ہیں تو اسی طرح سے ہر ایک بڑا چہرہ نیشنل لیول کا جو یہاں جمکشمیر میں پہنچ رہے ہیں وہ لگاتار کیمپیننگ میں حصہ لے رہے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے متدان کو اب ماتر کچھ دن بچے ہیں یعنی اپنے انتیم چرن میں جمکشمیر میں جو ہو رہے ہیں وہ اپنے انتیم چرن میں پہنچ رہے ہیں دس سال کے بعد یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کافی دلچسپ ہے کئی نئی چیزیں اس چناب میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن لوگ یہی چاہتے ہیں کہ راج نیتی کو ایک طرف رکھ کر جو بھی مائندے جیت کرائیں گے اسیمبلی میں پہنچیں گے وہ اسیمبلی میں اپنے اپنے علاقوں کے مددوں کو رکھیں گے لیکن اس سے پہلے چنابی کیمپین لگاتار جاری ہے ہر پارٹی کی بی جے پی ہو کانگریس ہو پی ڈی پی ہو یا انہے پارٹیوں کی بات کریں یا انڈیپینڈنٹس کو لے کر بات کر لیں تو ہر ایک کی طرف سے ایڈی چوٹی کا زور لگا جارہا ہے لیکن اس میں پربھاو کتنا پڑ جائے گا اس کو لے کر سٹار کیمپینرز لگاتار یہاں جمکشمنے پہنچ رہے ہیں تو اپ ڈیٹ ہے کہ سامبہ زلہ کی اگر بات کریں تو تین اسیمبلی کانسیچوینسیز ہیں تو یہاں پر بھی سٹار کیمپینرز لگاتار پہنچ رہے ہیں دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ مدد پردیش کے چیف منسو یہاں پر پہنچیں اسی کے سعادت اب کل جو ہے وہ سمریتی ایرانی سامبہ زلہ میں پہنچیں گی ان کے بھی لگاتار میراتان ریلیاں جو ہیں وہ جمکشمنے میں سمیں چل رہی ہیں تو یہ کافی انٹرسنگ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایڑی چوٹی کا زور ہر طرف کی پارٹی دوارہ لگایا جا رہا ہے اب آٹھ تاریخوں چناوی نتیجے کے آتے ہیں آٹھ تاریخوں کس کی سرکار بنتی ہے آٹھ تاریخوں کس کس کونسیچوینسیزیں کون کون ایمیلے جیت کر اسیمبلی میں پہنچے گا یہ دیکھنا ہوگا لیکن سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ ہو آپ وہ جنتہ طاقت ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑا ہی ایک محترپورن ادھکار ہے اور وہ ادھکار ہے ووٹ ڈالنے کا ووٹ آپ کا لوگتانترک رائٹ ہے ادھکار ہے جو کہ آپ ووٹ ڈالیں گے تو لوگتانترک مجبوط ہوگا اس لیے آپ سب ایک سے یہی اپیل ہے کہ جب جب بھی جس بھی چرنہ میں مددان ہے جس بھی علاقے کے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر مددان ابھی ہونا ہے تو آپ لوگ اپنا ووٹ ضرور کاس کریں اور سامباز علاقے لوگوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ پہلی اکٹوبر کو سامباز علاقے تینوں اسیمبلی کانسیجنسیز میں چناف ہونا ہے تو اپنا ووٹ ضرور کاس کریں چھپٹی نہ منائیں بلکہ گھروں سے باہر نکلیں بھائی تعداد میں اور لوگ تندرکو جتائیں اپنا ووٹ ضرور کاس کریں لیکن سرگرمیہ اسے میں کافی زیادہ تیز ہو رہی ہیں جیسے جیسے بھیدان سوا چناف اپنے انتیم چرن میں پہنچ رہے ہیں جیسے جیسے مددان کے دن پاس آرہے ہیں وہ جاہے دوسرے مددان چرن کے مددان کو لے کر بات کریں جو کل ہونا ہے اور یا پھر آخری چرن کے مددان کو لے کر بات کریں تو اس سے پہلے لگاتار سٹار کیمپینرز یہاں پر پہنچ رہے ہیں کچھ یہاں سے ہو کر چلے گئے ہیں پرچار کر کے چلے گئے ہیں اور دوسرے چرن کے مددان سے پہلے جو جن جن علاقوں میں ووٹنگ ہونی ہے کل اس سے پہلے جو ہے دو دن پہلے جو کیمپین ہے وہ بند ہو چکی ہے اب صرف اور صرف تیسرے چرن کے مددان سے پہلے جو ہے وہ کیمپین لگاتار جاری ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ کس کی سرکار جمعہ کشمیر میں بنتی ہے فلالگر رشی کو جڑی ہے جگی میڈیا کنی